بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ واقعہ ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جب ہمارے نبی اس دنیا میں تشریف لائے اس سال زمین پر سبزہ اتنا پیدا ہوا بارش اتنی ہوئی اور جانور اتنے موٹے ہو گئے کہ لگتا تھا چربی سے پھٹ جائیں گے سوکھے چشموں میں پانی بھر گیا اس سال پیڑوں پر پھل زیادہ آئے عرب کے لوگ اتنے ظالم تھے کہ بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زمین میں زندہ دفن کر دیا کرتے تھے لیکن جس سال نبی پاک کی ولادت ہوئی اس سال کسی گھر میں بیٹی پیدا نہیں ہوئی سب گھروں میں اللہ نے بیٹے ہی پیدا کیے ساری کائنات میں نور ہی نور چھا گیا اور ایک آواز اٹھ رہی تھی کہ مبارک ہو مبارک ہو ساری کائنات میں نبی پاک کا قبضہ ہو گیا حضرت آمینہ فرماتی ہیں جب حضور پیدا ہوئے تو آسمان کے تارے میرے اتنے قریب تھے کہ مجھے لگا کہ وہ میرے آنگن میں ہی گر پڑیں گے اور جب دائی حضور کو غسل دینے آئی تو غسل ہوا ہوا تھا جب سرما لگانے آئی تو سرما لگا ہوا تھا اور جب خوشبو لگانے آئی تو خوشبو سے تو بدن مہکا ہوا تھا اور پھر حضرت آمینہ نے ایسا نور دیکھا کہ عرب کے سارے محلے روشن ہو گئے اور پھر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہوتے ہی اللہ کو سجدہ کیا اور آپ کی انگلیاں آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھی اور اشہدو اللہ کی گواہی دے رہی تھی اور فرشتے خوشیاں منا رہے تھے اور یہودی کافر اور شیطان چیخ چیخ کر رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ آج دنیا کے آخری نبی آ چکے ہیں ساری کائنات میں خوشیاں منائی جا رہی ہے سارے نبیوں کے سردار کی ولادت ہو چکی ہے تو کمنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھیں